اسلام علیکم نو این ارو اب کی بار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان توبہ خزرحیات آج کے پروگرام میں بات کریں گے انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں جو پیش آیا ہے پنجاب میں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ملتان اور ملتان میں جنوبی پنجاب کا سب سے نامبر سب سے زیادہ پاپیلر جو ہسپیٹل ہے وہ ہے نشتر ہسپیٹل نشتر ہسپیٹل میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر پانچ سو سے زیادہ لاشوں کی بے غرمتی کی گئی ہے وہ کس طریقے سے کی گئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان لاشوں کو جو ہے وہ چھت پر ڈال دیا گیا چیل کاؤں کے کھانے کے لیے پورا واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یوں ہوا کہ نشتر ہسپیٹل میں یہ جو لاشیں آئیں گے جو تلوہ ہوتے ہیں ان کے تدری سی عمل میں کام آتی ہے اس کی ہم سب جانتے ہیں کہ تلوہ جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں انہیں پھر تدری سی عمل میں اس طریقے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ لاشوں پر اپنے پیکٹیکلز کرتے ہیں اور اس کا ایک پورا سلسلہ ہے اب ان لاشوں میں سے اپنی مطلب کی جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب فار ایجامپل دل گردے پھےپڑے جگر یہ سب چیزیں نکال کر ان پر ایکسپیرمنٹ کر کے اس کی بچہ پہ کھالی کھوکلا سا دھانچہ بچ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو اسے پھر دفنا دیا جاتا ہے اور ایسا ہر جگہ پر ہوتا ہے پوری دنیا میں لوگ اس طریقے تدری سی عمل میں لاشوں کا استعمال کرتے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے اور جب ان کا یہ کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ اسے باعزت طریقے سے انہیں شایان شان دفنا دیا جاتا ہے یا جہاں پر جس بھی مذہب میں جس بھی ملک میں وہاں کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کر کے انہیں باعزت طریقے سے سپردے خاک کر دیا جاتا ہے یہ جنوبی پنجاب کے ہسپیرل میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اس کی جتنی مضمت کی جائے جتنی مضمت کی جائے اتنی اس کی کم ہے کیونکہ یہ جو لاشے ہیں یہ پولس کہتی ہے کہ پولس کی جانب سے فرام کی گئی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں یا یہ وہ لوگ تھے جو جنائم پیشہ افراد ہوتے ہیں یا یہ وہ لوگ تھے جن کے گھر والے جو ہے نہیں ملتے لا وارس لاشے جو ہوتے ہیں یہ وہ تھے یا سڑک کنارے یا یہاں کئی سے بھی جو لاشے ملتی ہیں جن کے کوئی وارس نہیں ہوتے یا ملتے نہیں ہیں وہ لاشے پھر جو ہے وہ پولس ہوسپیڈلز میں فراہم کرتی اور ہوسپیڈل میں یہ عمل ہونے کے بعد اور پھر وہ ہوسپیڈل کے عملے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم تک انہیں رکھتے ہیں اور کس طریقے سے وہ تدریسی عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں وہ ان کی تتفین ہو جاتی ہے مگر یہ جو واقعہ ملتان میں پیش آیا ہے یہ آج کا نہیں ہے ریپورٹس کے مطابق جو ہمارے ذرائیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کئی سالوں سے یہ چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں اب یہاں پر جو میں آپ کو پوائنٹ بتانے والی ہوں وہ بہت اہم ہے کہ جب لاشوں پر تدریسی عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب ایک خوکلا دھانچہ بچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو لاشوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں یہ بہت مہنگے داموں میں فروغت ہوتی ہے اس کے پوری انڈسٹری ہے اس کا ایک پورا کاروبار ہے اور شاہد ہاؤسپیٹل کے عملے نے ان پانچ سو ایک نہیں دو نہیں سو نہیں پانچ سو لاشوں کو ہاؤسپیٹل کی چھت پر اس ورہ سے پھیک دیا کہ انہیں چیل کوئے کھا لیں اور اس کے بعد جو وہ ہڈیاں ہیں اس طرح سے باقی جو معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں یہ معاملہ ریپورٹ کیسے ہوا یہ معاملہ اس طرح سے ریپورٹ ہوا کہ جب یہ لاشیں چھت پر موجود تھی اور لاشوں کے سڑنے کا عمل شروع ہوا تو تافن پھیلنا شروع ہوا جب یہ تافن بہت زیادہ پھیل گیا تو پھر علاقہ مکینوں نے پولس میں کمپلین کی ہم سب جانتے کہ انسان کی لاش جب گلنے سڑنے لگتی ہے تو اس میں سے بہت زیادہ تافن نکلتے کہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا یہ ایک لاش کے بات کر رہی ہوں اب یہاں پر پانچ سو لاشیں تھی اور جب وہ تافن پھیلا یہ کیس پر ریپورٹ ہوا اس کے بعد تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ وزیرعالہ کی ہدایت پر پھر وہ ہسپیٹل پہنچی انہوں نے پورا جائزہ لیا چھے رکنی بینچ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے پورے واقعی کی تحقیقات کے لیے اور اس کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ تین دن میں ریپورٹ پیش کرے ناظرین ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر جب انسان کوئی مرتا ہے تو اسے بہت بائزت طریقے سے اور دنیا کے ہر معاشرے میں ہی بہت بائزت طریقے سے اسے کفن دفن کا جو ہے وہ احترامان اسے کفن دفن دیا جاتا ہے مردے کو بہت آرام سے ہاتھ لگایا جاتا ہے اور اگر ہم اسلام کی بات کریں ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو ہم اپنے مذہب میں یہ بھی بچمن سے سنتے آئیں کہ مردے پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اسے بہت زیادہ عذیت ہوتی ہے لیکن یہ انسان ہم مسیحہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹرز کو اور ڈاکٹرز نے ہی یہ کام کیا اچھا ڈاکٹرز کا موقف یہ ہے کہ لاشی اتنی زیادہ گل شڑ چکی تھی کہ ان پر تدریسی عمل ممکن نہیں تھا اور یہی بات جو ہے وہ مونس الائی بھی ہمیں کرتے میں نظر آئے کہ یہ لاشی اتنی زیادہ ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ اب ان پر تدریسی عمل کرنا مشکل نہیں تھا تو اگر ایسا تھا تو آپ ان لاشوں کو دفنا دیتے آپ ان کی تدفین کر دیتے جو کہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا مگر اس طریقے سے لاشوں کے بے حرمتی کرنا کہ نہ انہیں کفن ملا نہ وہ دفن ہوئی نہ انہیں پہچان ملی اور آپ لاوارس کہہ کر آپ نے ان پر ایکسپیرمنٹ کی اور اس کے بعد آپ نے انہیں اس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی سب سے پہلی بات یہاں پر جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور دوسری بات کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس پورے معاملے کو مذہبی یا نسلی رنگ دے رہے ہیں مطلب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو مذہبی رنگ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے یا جو بھی تھا اور جو لوگ نسلی رنگ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ کریمینلز تھے یہ انکاؤنٹرز میں مارے گئے تھے یہ لاوارس لوگ تھے ان کی لاشوں کا پتہ نہیں تھا تو بھائی وہ لوگ جو بھی تھے مذہبی اور نسلی رنگ دونوں رنگ دینے والے لوگوں سے میں یہ کہوں گے کہ وہ جو لاشیں تھیں جن لوگوں کی وہ جو بھی تھے وہ انسان تھے اور انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے اگر ہم اسلام کی بات کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل جہان کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے تھے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تو دین اسلام دین فطرت جو ہے دین اسلام تو ہے یہ انسانیت پہ مبنی رسول خدا جب تمام لوگوں کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کے آئے تھے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تو آپ یہ بات کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ کریمنلز تھے یا ان کا تعلق اس زبان سے تھا اس علاقے سے تھا یا وہ ان کا بیگراؤنڈ ایسا تھا یا وہ جرائم پیشہ ناصر تھے تو ان کی لاشوں کے ساتھ نہیں انسانیت سب سے پہلے آتی ہے یہاں پر میں پولس کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ اگر انکاؤنٹرز میں لوگ مارے جاتے ہیں اگر لاوارس لاشے ہوتی ہیں اگر وہ سڑک کناریا کہیں سے بھی ملتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں اور ان لاشوں کو ان کے برسہ کے حوالے کریں تاکہ برسہ انہیں تتفین کا عمل کر کے برسہ کو ایک سبر آ جائے کہ اس طریقے سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیتے اور دوسری بات ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں مہا پر زندہ انسانوں کی عزت محفوظ نہیں ہوتی اور مرنے کے بعد بھی عزت محفوظ نہیں ہوتی ہم نے یہ واقعہ سنے جو ہم نے دیکھا تھا کہ بھکر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قبروں میں سے مردے نکال کر ان کی توہین کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قبروں میں سے خوارین کی لاشیں نکال کے ان کا ریپ کر دیا جاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم خور جو لوگ ہوتے ہیں وہ قبروں میں سے مردوں کو نکال کے ان کا گوش پکا کے کھاتے ہیں یہ واقعہ آپ کو یاد ہو کا بہت زیادہ خبروں میں آیا تھا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں قبر دفن کے بعد بھی لوگوں کو سکون نہیں ملتا تو اس طریقے سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ان تمام واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے ان کی مذہمت ہمیں کرنی چاہیے جتنی زیادہ ہو سکے اس کی مذہمت کرنی چاہیے اسے کسی بھی قسم کا نسلی یا پھر مذہبی رنگ نہیں دینا چاہیے لاشوں کی بے حرمت ہی ہوئی ہے پاکستان میں ہوئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہوئی ہے یہ انتہائی شرمناک عمل ہے روح کو لرزا دینے کے لئے کافی ہے اس کی جتنی زیادہ مذہمت کی جائے اتنی کم ہے اس کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل تو دے دی گئی ہے مگر یہ اس بات پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو پنجاب کی ایک مخصوص علاقے کے ایک ہسپیٹل میں یہ بات ریپورٹ ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان میں آیا کہیں یہ واقعات ایسے ہو تو نہیں رہے کہ باقی ہسپیٹلز بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ چھتوں پر جو ہے وہ اس طریقے سے لاشوں کی بھی حرمتی کر رہے ہیں اور ان ڈاکٹرز کو میٹیکل ہسپیٹل کے ان عملے کو اس اینڈیمی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کو بھی پکڑنا چاہیے جو یہ کہہ کے اپنا پلہ جھاڑا ہے کہ یہ لاشیں جو ہے وہ اسنی زیادہ گل سٹ چکی تھی کہ ان پر تدریسی عمل ممکن نہیں تھا تو یہ کام کیا گیا ان تمام لوگوں سے پروپر تحقیقات ہونی چاہیے ان تمام لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے اور آئینے پاکستان میں ایسی دفعات کو شامل ہونا چاہیے جو حکامے والا میری ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہماری ان سے گزارش ہے کہ جلدل سلس کی تحقیقات مکمل کر کے ان تمام ملزیمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اور اس بات کی بھی یقین دہانی کی جائے کہ پولیس اس موقع پر کام اپنا پورا پروپر کرے کہ جو لاوارش لاشے ہیں ان کے ورسہ کو تلاش کر کے انہیں ان کے ورسہ کے حوالے کر دیا جائے اور اگر یہاں پر جو لوگ یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں کہ یہ لاوارش لاشے تھیں یا جو بھی تھا یا ان کا گل چھڑ چکی تھی ان کا تدریسی عمل تو ان پر ہو نہیں سکا اس لئے ہم نے چھت پر ڈال دی ان کے چیل کوئے کھائیں تو ان سے یہ تھا کہ آپ ان لاشوں کو ایڈی کے حوالے کر دیتے ایڈی پیرینے جو ہیں وہ لاوارش لوگوں میں دفنا دیتے ایڈی ایسے کام کرتے ہیں اور بھی بہت سارے انجیوز ہیں جو ایسی لاشوں پر کام کر دی ان کے برسہ نہیں ہوتے تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ کسی بھی قسم کے مذہبی طور پر بھی اگر ہم اسے دیکھیں انسانیت کی طور پر بھی دیکھیں سماجی طور پر بھی دیکھیں تو کوئی وہ انسان میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کی مذہبت نہیں کرے گا جس کے دل میں ان لوگوں کے لیے ہم دردی ہے کہ جنہوں نے ان لاشوں کو کی حق میں وہی بات کرے گا جس کے اندر ذرا سے بھی انسانیت نہیں ہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگمان